اسلام علیکم دوستو وقار کرکٹ شو پر خوش آمدید آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرنا جا رہا ہوں کیوں کہ جمعو کے جاباز انہیں آج ایک بار پھر تباہی مچائی ہے خوب تباہی مچائی ہے زبردست قسم کا میچ دیکھنے کو ملا ہے کشمیر پر ایمل لیگ کو لگ چکے ہیں چار چاند میچ ضرور شورٹ تھا لیکن انٹرسٹنگ بھی تھا آپ کے ساتھ فیس کیمپ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہیں دیر نہ ہو جائے تو جیہاں دوستو بہتی لا جواب قسم کا میچ آج دیکھنے کو ملا جمعو جاباز ورسیز اوورسیز ووریئرز دونوں ٹیموں کی طرف سے زبردست قسم کی ایفٹ دیکھنے کو ملی ہیڈ ٹریک بھی ہوئی چھکو چوکو کی برسات بھی ہوئی شرجیل کا بلہ بھی چلا تو جیہاں دوستو اگر بات کریں میچ کی تو اوورسیز ووریئرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئی ایک سو ایک رنز بورڈ پر لگائے تین وکٹے گری تھی آٹھ اوور میں جو کہ بہت بڑا ٹارگٹ تھا اس میں آزم خان نے انتیس بنائے انیس بالوکو پر اس کے علاوہ عمران رندھاوہ نے بھی انتیس بنائے بارہ بالوکو پر اسامہ امیر کی زبردست قسم کی بولنگ دیکھنے کو ملی دو وکٹے انہوں نے حاصل کی ہیں سولہ رنز دے کر آکیف جعوید کو ایک ملی اس کے بعد پھر جب جمعو کے جعباز گریز پر آئے تو لا جواب قسم کی پاوریٹنگ دیکھنے کو ملی شرجیل خان کی طرف سے بہت زبردست قسم کی چار چوکے ایک چھکا تھا شرجیل کا انتیس بنائے اٹھارہ بالوکو پر ایک بار پھر شرجیل کا بلہ چلا ہے اور اس کے علاوہ شازے بسن جو پہلے ہی میچ میں بغیر کوئی بال کھیلے ہو گئے تھے انہوں نے چالیس رنز بنائے ہیں مین آف دہ میچ بنے اٹھارہ بالوکو پر چالیس رنز لا جواب ایننگز کے لیے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اوورسیز ووریس کی بولنگ کی تو سہیل خان کو جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہے کیونکہ انہوں نے آج پہلی ہیٹرک لے لی ہے کشمیر پریمہ لیگ کا جو دوسرا ایڈیشن ہو رہا ہے دوہزر بائیس کے دوسرا ایڈیشن میں ان کی یہ پہلی ہیٹرک اور اس کے علاوہ انہوں نے تین وکٹے حاصل کی ہیں چودہ رنز دے کر اور اس کے علاوہ فرہان نے بھی گیارہ رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کیا اور جمع جواب آدمی یہ مقابلہ پانچ وکٹوں سے جیتا ہے خوب جیتا ہے اگر آپ کو بیٹے چھلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دینا